زندگی میں نیکیاں تو بہت کی ہیں اپنے حج بھی کیا عمرہ بھی کیا میں کیے ڈاکٹر صاحب کو بھی دینی علوم سے بہرہ ور کر آیا جب قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہوں گے اور رب پوچھے گا تم کیا لائے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا پیش کریں یہ تو آپ نے عجیب سوال کر دیا ہے میں یہی مطلب ہے کہ میں شرفہ سب کو لائے ہوں کیا زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا آپ کی زندگی میں کہ یا والدہ صاحبہ کی زندگی میں کیونکہ آپ لیکنہیں جانتے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسا قطم اٹھایا ہو جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو قطم نہیں پوری زندگی میں شکایت کا موقع مجھے دیئے ہی نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کامیابی کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کی آجی والدائیں کی خدمت یا میری دعائیں تو جیسے آپ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو کیا ڈاکٹر صاحب کی والدہ صاحبہ بھی اسی طرح ڈاکٹر صاحب سے راضی تھی بہت خوش تھی خدمت والدائیں کی حوالے سے کچھ اشارت فرمائے آپ کے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کی اور والدہ صاحبہ کی خدمت میں کوئی کمی کسی قسم کی غیر ذمہ داری کا ثبوت تو نہیں دیا کسی قسم پر آپ کو کسی مقابل کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کو اشارت فرمائے ڈاکٹر صاحب نے والدہ صاحب کی بڑی خدمت کی ہے اور میری بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ایک دفعہ وہ یہاں گجرم والا میں جمعہ پڑھا رہے تھے جمعہ پڑھا چکے تو میں نے فون کیا کہ جمعہ پڑھا چکے ہو میں نے کہا گھر آ جاؤ کیوں میں لاؤر جانا ہے میں کہا لاؤر میں جانا گھر آ جاؤ والدہ جانا بیمار ہے فوراں پہنچا ہے راستے میں آتے آتے ہی کسی حقیم سے وہ نسخہ ان کے دل کے بھل دے بنت ہے پوچھتے آئے کسی سے نسخہ کوئی ملتان کا حقیم تھا غلباً وہ کسی کو فون کر کر آ کر پوچھ دیا آتے ہی وہ نسخہ لکھ کر ہم نے دیا ہم رات کوئی بنانے شروع ہو گئے اور اسی رات وہ نسخہ بنا دیا اور ان کو آرام آ گیا نسخہ سے یہ کافی دیر آرام رہا کہ انہوں نے ہمیں آر لے ہاتھ سے نبازا اور خوش رکھا کوشش کی بہت خوش رکھا میں آپ تو ڈک سب سے راضی ہیں؟ بہت راضی ڈاک صاحب کے بارے میں امہ جی نے بھی کبھی کوئی ڈاک صاحب کی اچھائی ڈاک صاحب کی خوبی ڈاک صاحب کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا ہو؟ آنج کی ماں تو بہت خوش تھی ان پار اکثر دعائیں دیتے رہتے ڈاک صاحب ڈاک صاحب